موسیقی اسلام علیکم کپیچل فیفٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سالیہ جمال سب سے پہلے ہیٹ لائنز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انصاف کا وعدہ کیا تھا بہت دن گزر گئے اب انصاف مل جانا چاہیے ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے انصاف کیا جائے انہوں نے کہا کہ علی زفر نے جو کہا وہ بات منظر عام پر آنی چاہیے ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی معلوم ہیں جو میڈیا کو نہیں بتا سکتے اب انصاف مل جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے خلاف شوگر سکینٹر اور منی لانڈرنگ کیس کے سیشن عدالت اور بینکنگ کورٹ میں سماعت گیارہ جون تک ملتوی کر دی جہانگیر ترین کی عدالت پیشی سے قبل ترین گروپ کے ارکان جہانگیر ترین کی رہائشگاہ پہنچے جہاں ہم خیال گروپ کا اشلاس کی ہوا مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حکان عباسی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے ان پی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ان کی راستے اب الاحظہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ پی ڈی ایم سے استفاد ہوں گا پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل اور دفاع کرنا میرا کام ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے اپنے گروپ کے رکن نظیر چوہان کے خلاف ان کے کیس کو بھرپور انداز میں لڑنے کی ہدایت کر دی وزیر آزم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کے جانب سے نظیر چوہان کے خلاف مقدمے پر مشاورت کی گئی وزیر تعلیم پنجاب مراد راسکہ کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایک دن میں پچاس پیسد طلبہ کو بلانے کی اجازت ہوگی ساتھ جون سے پہلے دگر جماعتوں کے طلبہ کے سکول آنے پر پابندی ہوگی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دسمی اور بارہوین جماعت کی امتحانات کی تیاری کے لیے تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے ہیں ان سی او سی کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید دو ہزار ایک سو سدرہ کیسز سامنے آئے مزید تینتالیس افراد اس مزی وبا کے سامنے زندگی کے بازی ہار گئے ایک ہزار نو سو انیس مریض شفا یاپ ہو گئے جبکہ مضبط کیسز آنے کی شرعہ چار اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی پنجاب نے ریکارڈ ویکسینیشن کر ڈالی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگا دی گئی ترجمان نہمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ ابھی تک تین لاکھ پچپن ہزار دو سو آٹھ ہیلت ورکرز کو پہلی اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو تہتے کو کورونا ویکسینیشن کی دوسری ڈوز لگائی جا چکی ہیں دیرہ غازی خان میں ڈاکوں کے خلاف چھٹے اور راجن پور میں پانچ میں روز بھی آپریشن جاری پنجاب پولیس نے ڈاکوں کی متعدد کمیم گاہیں چلا دی جبکہ سکر شکارپور اور کشمور سے محلقہ کچھے کے علاقوں میں تین پولیس کا سرگرم آپریشن رواند دوا ہے مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں کیپیٹل کشیون نیوز